بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامت لازمی کے لئے تو بچوں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے امانت اور میں امید کرتی ہوں کہ سب پیارے بچوں نے اپنے اس ٹاپک کو ریوائز کیا ہوگا اور مش کا حصہ اول جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا جس میں ہم نے کیے خالی جگہ کو پر کریں اور درست جواب کے گد دائرہ لگائیں بھی ریوائز کیا ہوگا آج ہم کریں گے مش کا حصہ دوم جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب چلیے بوٹ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مش کا آغاز کرتے ہیں ہاں جی تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کیا اپنی مش کا حصہ اول آج ہم کریں گے اپنی مش کا حصہ دوم جس میں ہم کریں گے اپنا سوال نمبر تین جو کہ ہے سوالات کے جواب لکھئے آپ لوگ چاہیں تو اس کو اپنی نوٹ بکس میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنی ٹیکسٹ بک میں ان تمام آنسرز کو انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں it's totally up to you guys اب دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال جو کہ ہے امانت سے کیا مراد ہے اب جن اچھے بچوں نے تو اپنا چیپٹر پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ امانت سے کیا مراد ہے چلیے اس کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا جواب ہے جی کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز آپ کو سنبھال کر رکھنے کے لیے دے اور کچھ عرصے بعد واپس طلب کرنے پر آپ کسی کمی بیشی کے بغیر وہ چیز واپس کر دے یہ عمل امانت کہلاتا ہے یعنی اگر آپ کی کوئی فرینڈ یا آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ آپ کو اپنی کوئی بہت ہی ضروری چیز سنبھال کے رکھنے کو دے کہ ٹھیک ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے تم اپنے پاس رکھ لو اور میں کچھ عرصے کے بعد تمہیں اس سے لے لوں گا اور آپ بغیر اس کو خراب کیے بغیر اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کیے اس کو واپس دے دیتے ہیں تو اس عمل کو ہم امانت کہتے ہیں بچوں سمجھ آگئی کہ امانت سے کیا مراد ہے چلیے اگلی بورٹ کی طرف چلتے ہیں اور اپنا سوال نمبر دو دیکھتے ہیں ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر دو جو کہ ہے امانت کا دائرہ کار کیا ہے امانت کا دائرہ کار کیا ہے چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کا جواب ہے جی کہ امانت کا دائرہ کار بہت وسی ہے بہت کشادہ ہے اس کا تعلق روز مرہ کے لیندین سے بھی ہے اور بڑے بڑے معاملات تجارت اور کاروبار سے بھی ہے دنیا کے تمام معاملات میں امانت کی پابندی لازم ہے جب آپ کسی سے لیندین کرتے ہو کوئی تجارت کرتے ہو کوئی کاروبار کرتے ہو تو جب آپ ایک دوسرے کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہو یا کسی بھی قسم کو کوئی وعدہ کرتے ہو تو وہ بھی امانت کی دائرہ کار میں آتا ہے اور اگر آپ اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تو وہ کیا کہلاتا ہے بچو خیانت کرنا تو بچو سمجھ آئے کہ امانت کا دائرہ کار کیا ہے اب ہے جی سوال نمبر تین جو کہ ہے امانت کی اہمیت اور فضیلت بیان کیجئے یعنی امانت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہمارے اسلام میں کیا بیان کی گئی ہے یہ ہے جی کہ اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا جز قرار دیا گیا ہے جو شخص اپنی امانت کا خیال رکھتا ہے اس کا کردار اچھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک وہ بہت محبوب ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص میں امانت کی صفت موجود نہیں اس کا امان بھی قابل اعتبار نہیں بے شک جو شخص آپ کی امانت نہیں رکھ سکتا وعدے کا پاس نہیں رکھ سکتا اس پر آپ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے اور وہ انسان تو مومن کہلاتا ہی نہیں جو قابل اعتبار نہ ہو جو شخص امانت دار ہوتا ہے لوگ لین دین میل جول اور کاروبار میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں یہ بات بھی درست ہے کہ ظاہر ہے جو بھروسے کے قابل ہوتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے لوگ اس کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو امانت دار شخص ہوتا ہے وہی ایک سچا مومن ہے وہی ایک سچا مسلمان ہے چلیے بچو اس سوال کا بکیا جواب دیکھنے کے لیے اگلے بورٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہاں جی تو بکیا جواب ہے جی کہ اس کی ایک اچھی ساکھ قائم ہو جاتی ہے اس کی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر و انعام کا مستحق قرار پاتا ہے بے شک جو شخص وعدہ خلافی نہیں کرتا جو شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت محبوب ہوگا وہ شخص اور یقیناً وہ ایک سچا مسلمان ہوگا ہمارا آج کا آخری سوال مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں بچو ریمیمبر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ حضور پاک کا فرمان تھا کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت کیجئے اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی سنی جائے وہ امانت ہے مطلب آپ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہو تمہاں جو بھی بات کہی جاتی ہے یہ سنی جاتی ہے وہ ایک امانت کے طور پر آپ کو بتائی جاتی ہے جسے ہر شخص کو بتانا امانت کے خلاف ہے یعنی جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کا ڈھنڈورہ پیٹو آپ اس بات کو وہیں تک اسی لیمٹ تک رکھ سکتے ہو جہاں پہ آپ بیٹھے ہو یعنی مجلس میں یا محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کسی شخص سے مشورہ طلب کیا جائے تو یہ بھی ایک امانت ہے چنانچہ مشورہ دینے والے کا فرض ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور مشورہ لینے والے کا راز افشاں نہ کریں جب آپ کسی پرابلم میں ہو کسی مشکل میں ہو اور آپ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کسی سے مشورہ مانگتے ہو اپنے کسی قریبی دوست سے مشورہ مانگتے ہو تو یہ اس پہ فرض ہے کہ جب آپ اس سے مشورہ لے رہے ہو تو بات وہ پرابلم جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کوئی مشکل جو آپ سے شیئر کر رہا ہے وہ اس کو لیے امانت کے طور پر وہ اپنے دل میں رکھ اور کوشش کرے کہ وہ آپ کا راز کسی اور کے سامنے افشا نہ کرے تب ہی وہ ایک صحیح امانت دار شخص بن سکتا ہے بچوں ہمارا ٹوپک امانت مشک کے حصہ دوم کے ساتھ آج یہ ہی ختم ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں نے اپنا چیپٹر اچھے سے پڑھا ہوگا پھر ملیں گے اپنے نیکس لیکچر میں اپنی تیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ